پاکستان کرکٹیم کے میڈل آرڈر بیٹسمن فخر زمان نے خود کو ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ایک بار پھر منوا لیا ہے اب اس کے حوالے سے شہد خان افریدی جسے پاکستان کی تاریخ کا تیز سرین کھلاڑی کہا جاتا ہے چھکوں کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے ان کا ریکارڈ توڑنے کے بھی قریب پہنچ چکے ہیں فخر زمان ٹی ٹونٹی تاریخ میں جو پاکستانی بلے بازوں کے کارنامے ہیں ان سے کہیں آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گو کہ اگر ہم فخر زمان کی کارکردگی کی بات کریں تو ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ماسوہے دوہزار اٹھارہ کے چند با کے ان کا کیریئر کبھی بھی شاندار نہیں رہا لیکن دوہزار چوبیس میں وہ یکسر مختلف بیٹسمنٹ ثابت ہوئے ہیں اور خود کو ایسے میڈل آرڈر بیٹسمنٹ سٹ کرنے میں شاندار انداز میں کامیاب ہوئے ہیں اب یہاں پر کچھ لوگ بار بار وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ فخر زمان کو اوپننگ کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر ایک کھلاڑی سٹ ہو جائے اور جہاں پر وہ پہلے سالہ سال سے ناکام ہو رہا ہو تو دوبارہ اس پوزیشن پر انہیں جھوکنا کسی بھی طرح نہ پاکستان ٹیم کے لیے اور نہ فخر زمان کے لیے صحیح ہے اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر اکھراری کو موقع نہیں ملتا یہاں پر خاندر اچھی نہیں ہوتی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے گلن میکسویل بھی اوپننگ نہیں کرتے سوریا کمار یادف بھی اوپننگ نہیں کرتے اس طرح ایک لمبی فیرست ہے جو کہ دنیا کے ٹاپ دی ٹونٹی بیٹرز ہیں وہ اوپننگ نہیں کرتے لیکن وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں اپنے خود کو ٹاپ رینک بیٹسمن بنانے میں خود کا نام نمائع کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اب یہاں پر میں فخر زمان کی بات کروں گا کہ جب ان کے کیریئر کا آغاز ہوا تھا جیسے کہ شروع میں میں نے بتایا کہ پہلے دس ٹی ٹونٹی میجز کی نو انکز میں وہ صرف چودہ کی ایوریج اور ایک سو نو کے سٹرائک ریڈ سے رنز کر سکے تھے بڑی کارکردگی نہیں تھی پہلے نو انکز میں صرف بارہ چوکے دو چھکے لگا سکے تھے لیکن دو ہزار اٹھارہ کے جو شروع کے چند ماہ تھے ینوری سے لے کر اکتوبر تک اس میں وہ شاندار رہے بارہ انکز کے لیے اس دوران پانچ سو تیرہ رنز کیے بیالیس شارعہ سات پانچ ان کی ایوریج رہی ایک سو چھپن سے زیادہ سٹرائک ریٹ رہا اور بارہ انکز میں چار ففٹی پلس انکز کے لیے ساٹھ چوکے اٹھارہ چھکے لگا ہے یہ شاندار عرصہ تھا ایز ای اوپننگ بیٹسمن فخر زمان کا ٹی ٹونڈی فارم ایٹ میں لیکن اس کے بعد ان کی کارکردگی انتہائی زیادہ مایوس کن رہی اور اگلی سترہ انکز میں دھائی سالوں میں وہ صرف ایک سو بیانوے رنز کر سکے یعنی کہ مجموعی طور پر دو سو رنز بھی نہیں بنا سکے انیس انکز میں سترہ انکز میں جس کی سترہ انکز میں وہ دو سو رنز بھی نہیں بنا سکے تھے گیارہ کی ایوریج تھی ایک سو نو کا سٹرائک ریٹ تھا یہ ان کے کیریر کے پہلے نو اننگ سے بھی بری کارکردگی تھی اس کے بعد انہیں اوپننگ پوزیشنز ہٹا دیا گیا کبھی ٹیم سے ڈراپ رہے کبھی ان ہوئے لیکن نمبر تین پوزیشن پر وہ تھوڑی سی بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے یعنی اکتوبر دو ہزارہ اٹھارہ کے بعد ٹاپ پوزیشن پر یا باقی پوزیشن ہیں وہاں پر اکتیس ننگز میں ان کی ایوریج جو تھی وہ اکیس کی رہی ایک سو بیس کا سٹرائک ریٹ رہا چار ففٹیاں ضرور سکور کی لیکن اوورال ان کا سٹرائک ریٹ اس لیول کا نہیں تھا جہاں پر فخر زمان کو ہونا چاہیے تھا لیکن دو ہزار چوبیس میں فخر زمان ایک بدلے ہوئے بیٹسمن کے روپ میں دکھائی دے رہے ہیں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو فخر زمان نے روان سال دس اننگز کے لیے ہیں تین سو تیہتر تین سو تیہتر رنز کی ہیں جو کہ نمبر چار پوزیشن پر اس سال میں دنیا کا کوئی بیٹسمن اتنے رنز نہیں کر سکا اور اگر فول میبر ٹیمو کی بات کریں تو صرف ایک ہی کلاری ہے جو کہ دو سو رنز کی حد پار کر سکا ہے اور وہ بنگلہ دیش کے توید حریڑو ہیں جو کہ دو سو اکاون رنز کر سکے گلن میکسویل دو سو رنز کی حد پار نہیں کر سکے کم اننگز ضرور کلے ہیں پانچ اننگز میں ایک سو اکاسی رنز کی ہیں لیکن فخر زمان رنز کے اعتبار سے سب سے اوپر ہیں سنتیس اشارہ تین سفر کی ایوریج ہے تین ففٹیاں کی ہیں کوئی بھی چوتھے نمبر کا بیٹسمن روان سال فخر زمان سے زیادہ ففٹی پلس اننگز نہیں کھیل سکا اور سب سے جو اہم بات ہے ان کا سٹرائک ریٹ ہے ایک سو ساٹھ اشارہ سفر آٹھ جو کہ فخر زمان کے کیریئر کے کسی بھی حصے کا سب سے بہترین سٹرائک ریٹ ہے اور مجموعی طور پر اٹھائیس چوکے اور پچیس چھکے لگائے ہیں فخر زمان نے اپنے پورے کیریئر میں ایک سال میں اتنے چھکے کبھی بھی نہیں لگائے در حقیقت یہ پاکستان کے جانب سے دوسرے کھلاڑی بنے ہیں جو ایک سال میں پچیس چھکوں کی حد پار کرنے میں کامیاب رہے اس سے پہلے دوہزار کس میں محمد رزوان نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا تھا جب وہ بیالیس بار گیند کو بونری لینڈ کے بہر پینکنے میں کامیاب رہے تھے اب آتے ہیں اس ریکارڈ کی جانب جو کہ شاید خان افریدی کا ریکارڈ ہے اور فخر زمانوں سے توڑنے کے بہت قریب ہیں پاکستان کی تاریخ میں جن بیٹرس نے میڈر آرڈر میں یعنی کہ چوتھے اس نمبر سے لے کر ساتویں نمبر پر کم از کم سو رنز کی ہیں پوری تاریخ میں سو رنز کر کے پھر ہی ہم اسٹرائک ریٹ نکالتے ہیں کس نے اگر ایک گیند کھیلی ہے یا چار رنز کی ہیں اس کا اسٹرائک ریٹ انہی نہیں نکالا جا سکتا تو جن بلے بازوں نے کم از کم سو رنز کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایز ای میڈر آرڈر بیٹسمن اس میں اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے شاید خان افریدی سب سے آگے ہیں ایک سو ترپن اشاریہ ایک تین ان کا سٹرائک ریٹ ہے لیکن یہ شاید زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ فخر زمان ان سے آگے نکل جائیں گے جو کہ ایک سو باون اشاریہ دو پانچ تک اپنا سٹرائک ریٹ پہنچا چکے ہیں تین ففٹی پلس انکس کے لیے ہیں اور ستائیس کی ایوریج ہے جو کہ شاید خان افریدی کے مقابلے میں آسطن ہر میچ میں ہر انکس میں دس زیادہ رنز بنا رہے ہیں تو یہ ان کی کارکردگی ہے پاکستان کی تاریخ کے صرف دو ہی بیٹرز ہیں جنہوں نے ایز ای میٹر آرڈر بیٹسمن ڈیڑھ سو پلس رنز کے سٹرائک ریٹ سے رنز کی ہیں ویسے کچھ لوگ کچھ دن پہلے عمر احمد کی بات کر رہے تھے تو وہ سب سے نیچے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو تہیس ہے ان کے اوپر محمد نواز، فہیم اشرف، آصف علی، شاداب خان شان مسود، عماد وسیم، محمد حفیظ، سرفراز احمد، افتغار احمد، شوئے ملک یہ سبھی سٹرائک ریٹ کے اعتبار سے عمر احمد سے آگے ہیں کچھ لوگ کے سوالے سے اطراز بھی کر رہے تھے کہ میں نے تمام جو پوزیشن ہیں ان کے بیٹسمنوں کو بلا دیا ہے تو میٹر آرڈر بیٹسمن میں دیکھ لیں تو یہاں پر بھی ان کی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فخر زمان کا یہ جو نیا روپ ہے یہ کب تک رہتا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ فخر زمان کی یہ فارم کم از کم ورلڈ کپ دوہزار چوبیس تک ایسے رہے اور وہ پاکستان کو ایک بار پھر چیمپن بنوا کر بہر آئیں اور امید ہے کہ فخر زمان اس بار شائعین کرکٹ کے جو ان کی توقعات ہیں ان پر پورا اترنے میں کامیاب رہیں گے لیکن یہاں پر یہ مطالبہ کرنا کہ انہیں دوبارہ ایز اوپنر کھلایا جائے تو میرے خیال میں یہ مطالبہ کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے